اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبی یہ جو ہم اپنے بڑوں کے ساتھ اٹیچ ہے نا اتنے میں پنجاب میں رہا ہوں دوہزار دو میں وہاں لوگوں نے مجھے اتنا زور لگایا کہ آپ ہماری مسجد کے امام بن جاؤں ہم یہ تنخواہ دیں گے آپ کو ہم آپ کو گھر الگ بنا کے دیں گے آپ کو ہچ کرائیں گے یہ بڑی آفریں کی اتنی آفریں کی بڑی محبت والے لوگ تھے میں روزانہ ماں بیان کرتا تھا تو بیٹھتے آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے ہم آپ یہاں مسجد کا امام بنو آم میں اس وقت بلکل باریک ساتھ دی مجھے خوراک کی ضرورت بھی اس وقت بہت زیادہ تھی وہ پنجاب والے اتنا اکرام کیا کہ ایک مہینہ رمضان میں نہ مجھے اپنے خرچے پہ سہری بنانے دی اور نہ میرے گھر والے بھی ساتھے بچے بھی ساتھے روزانہ دودھ آ رہا ہے میرے گھر میں دہی آ رہی ہے افطاری آ رہی ہے ہم نے کہا یہ آ رہا اور حدیعہ آ رہا ہے پنجاب میں یہ بات ہے پنجاب کے لوگ بہرحال سخی ہیں اس مام میں پنجاب والے جب کسی پہ عاشق ہو جائے نا تو پھر وہ وہ ایسے تجوریہ کھولتے ہیں ایسے حدیعہ دیکھتے ہیں تو وہ میں وزیر آباد میں تھا انہوں نے جناب وہ اتنا اکرام میرا میں حران ہے بھائی مجھے گھر میں مجھے عادت خراب ہو جائے گی مفت کھانے کے عادت پڑھ جائے گی لیکن نہیں جی صبح صبح پہنچے ہیں ایک کلو دودھ لے کے دہی لے کے افطاری لے کے پھر رات کا کھانا لے کے پھر لفافیں الگ آ رہے ہیں تو میں کوئی بھی ملنے آتا نا جیب میں ہٹ ڈال کے لفافہ نکالتا ہے یہ میری طرف سے حدیعہ تو میں جب آیا تو میری جیب بھر گئی اور وہ پھر اوپر سے مجھے گھسیٹنے لگے کہ آپ یہی رہو یہاں ہی آپ کی امامت لگوالت میں نے ان سے بولا بھائی میں جب بہت زیادہ ہو گیا نا بہت اسرار کیا اتنا اکرام بھی مذہبی میرے لگ گئے تھے دودھ جلیوی آ رہی ہے اور جناب بہت اچھی باتیں کرتے بھی ہیں اور کھانا بھی اچھا بنتا ہے کھا نہیں سکتے بکرے کی ران ایسی بنتی ہے یوں مرتی کھا کے دکھا تو بکرے کی ران باتیں یہاں پانی اس طرح کا ہوا اس طرح کی بھوگ نہیں ہم جب پنجاب جاتے ہیں بھوگ ڈبل ہو جاتی ہے پلوچستان بھی جاؤ بھوگ ڈبل ہو جاتی ہے کراچی کا پتہ نہیں محول ایسا ہے کہ یہاں وہ بھوگ نہیں ہے تو تہذیب الحمدللہ یہاں بہت ہیں اخلاقیات ہیں بات تمیز سے وغیرہ وغیرہ لیکن وہ بھی میں نے بتایا کہ اچھا کراچی میں جو خرش کرنے کا رواج ہے وہ دینی مدرسوں پہ ہیں وہ شخصیات پہ نہیں کرتے مسجد میں بنوائیں گے اور مدرسوں میں بہت مدرسوں میں تو یہاں سے بہت جاتا ہے پورے پاکستان جاتا ہے لیکن یہاں کو یہ رواج نہیں ہے کہ جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ کسی سے عقیدت محبت ہو گئی تو وہ پیسے خرش کرتے ہیں یہاں عقیدت محبت جتنی بھی ہو گئی تو زبان سے پچھے چلے جائیں گے پچھے چلے جائیں گے زبان سے تو مجھے کیا وہاں پر اتنی آفریں آ رہی تھیں تو میں نے ان سے کیا کہا ایک دن میں نے کہا میں نے کہا بھائی میں جامعہ تو رشید کا بندہ ہوں اللہ کا بندہ ہوں ایسے تو کیونکہ ہمارے اکابر نے اتنا اچھا سلوک کیا ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ بھائی میں ان کو کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار میں نے کہا دیکھو وہ اگر مجھے کہیں کہ وہاں سے واپس نہ وہی رہو وہ میری تشکیل کر دیں تو آپ بھگا کے دکھاؤ پھر مجھے یہاں سے اور اگر وہ مجھے ایک پال کر دیں کہ واپس آ جاؤ تو آپ میرے قدموں میں سونے کے مٹکے بھی لاکے رکھو گے میں یہاں ٹکنے والا نہیں کیونکہ میں نے کہا میں جن بزرگوں سے میرا تعلق ہے نا ان کے پر مجھے اتنا اعتماد اللہ نے دلا دی ہے کہ ان سے زیادہ اچھا مجھے مارکٹ میں ملے گا نہیں چند چیزیں ہوتی ہیں لیکن یاد رہی آتی ہے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہمارے کوئی مالی پریشانی طالبیل میں کہ اول تو آئی نہیں لیکن وہ خیال اپنی جیف سے ہدیہ نکال نکال کے ہم کو دے رہے ہیں پیسے ٹیچر کہ یار ایک طالبیل میں پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہو وہ گزارہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ لوگ ہیں حالانکہ ان کی اپنی تنخواہیں کم تو ماں تحتوں کے ساتھ جب آپ اچھا سلوک کرتے ہو تھوڑی سی بھی غیرت ماں تحت نہیں ہوگی وہ اس اچھے سلوک کو بھولتا مجھے یاد ہے میرے ایک استاز نے مجھے پیسے دیئے حالانکہ ان کی بہت کم تنخواہ تھی مجھے ضرورت نہیں تھی پیسوں کی انہوں نے کہا یار پتہ نہیں کہ آپ میں نے پھر بتایا میرے حالات اچھے پھر ایک اور طالبیل تھا ایران سے آئے وہ تھا پڑھنے کے لیے اس کو ٹھپکے سے نکال کے نا دیے رہے ہیں پیسے مٹی دوہ ڈالر رکھ لے رکھ لے وہ کہہ رہا نہیں میں نے اس کو وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں وہ پتھان اور ساس سے ایسے آنکھیں لال ہو جاتی تھی غصے میں وہ بجھا رہے ہیں نا درشتے پر پر رکھ لیے تو آپ نے تو یہ ایمیج سنا ہے مولیوں کا بس مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں ہم نے جن اپنے مولیوں کو دیکھا جن بزروں کو دیکھا ہم نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں یہ لٹا رہے ہیں یہ تو ہم پہ خرچ کر رہے ہیں اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں تو